میں کہتا ہوں کہ آپ حمد کر کے آگے بڑھتے ہیں نا اللہ ایسے علماء سے جھوڑ دیتا ہے آپ کو When I was at school I was a crazy admirer of شاروک خان بہت پاگل تھا میں شاید ہی کوئی پاگل مجھ جیسا اس روح زمین پہ تھا ہوگا جو سچین ٹینڈل کر اور شاروک خان کا دیوانہ میں سوچتا تھا کہ دونوں اگر ایک سٹیج پہ مل جائے تو پہلے کس سے ہاتھ ملاؤں لیکن جب علماء سے میں ان کے بیانات سننے لگا تو میں وہ لوگ کو اتنا ڈیلیٹ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں جاننے لگا تو آج میں شاید شاروک خان آ جائے تو میں جا کر ہاتھ بھی نہ ملاؤں اس سے He is a common man for me علماء جو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں They are the real stars They are the real heroes آج بات کرتے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جو ایک طرف تقویٰ و طہارت میں شان قطبیت رکھتے ہیں تو دوسری جانب ارشاد و طریقت میں شان مجددیت کے حامل ہیں ایک طرف دریائے علم و عمل کے شناور ہیں تو دوسری جانب میدان صوفیت کے شہسوار ہیں ایک طرف اتباع سنت اخلاق نبوت سیرت صحابہ اور اسوہ مشایخ کا سرچشمہ ہیں تو دوسری جانب جذبات حریت ترقی ملت حب وطن ہمدردی خلق خدا غمخادی نوع انسانیت اور عیسار و قربانی جیسے عمدہ شمائل و خسائل سے بھی سرشار ہیں محترم دوستو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی شخصیت اور ان کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح دنیا کے سامنے ہے اور ان کی خدمات اور کوششیں جگ ظاہر ہیں ملک کی فلاح و بھلائی اس کی تعمیر و ترقی اور اس کو امن و محبت کا گہوارہ بنائے رکھنے کے لیے مسلسل قربانیاں بھی ہر کوئی جانتا ہے اپنی آنکھوں میں اس ملک کی سالمیت و امن کے خواب سجائے رکھنے والے اپنی توانائی اور خون جگر کو اس وطن کی سلامتی اور نیک نامی کے لیے لگا دینے والے بے لوس خدمت گزار ہیں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی خدمات کا دائرہ کوئی محدود نہیں ہے بلکہ گزشتہ پیتیس چاریس سال سے تقریباً وہ خدمت انسانیت کو اپنا اوڑنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں اور جن کی صبح و شام دن رات ملک اور ملک کے لیے وقت ہیں اس ملک میں امن و محبت کے قیام کے لیے اور بلا تفریق مذہب اور ذات پات عدل و انصاف کے لیے ان کی کوششیں یادگار رہیں گی اور ہر دور میں ان کی محنتوں کو سنہر الفاظ کے ساتھ یاد رکھا جائے گا نفرتوں کی دیواروں کو گرا کر محبتوں کے گلشن کو تعمیر کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی جوانی کو کھپا دیا ملک کے ہر طبقے کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور اپنے مقام منصب سے آگاہ کرنے کے لیے جن کے غیر معمولی فکریں رہیں اور جن کے نقش قدم پر ایک کاروان چلتا ہے اور جن کے کشتے فکر سے ایک دنیا فیضیاب ہوتی ہے مختصر یہ کہ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت مولانا خلید الرحمن سجاد نومانی صاحب پورے ملک میں ایک بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں عالی دماغ مفکر دور اندیش مدبر زمانہ شناس اور جہاں دیدہ عالم فکر و بصیرت علم و حلم تدبر و اصابت رائے خطابت و تقریر میں ممتاز حیثیت رکھنے والے ملک کے حالات اور عالم اسلام کے عروج و زوال پر گہری نگاہ رکھنے والے محبت و الفت کے پیغام کو عام کرنے والے امن و انسانیت کی تبلیغ کرنے والے انسان ہیں خوبیوں اور کمالات سے پروردگار عالم نے بہت نوازہ ہے ایک عظیم خان وادے کے گل سرسبد ہیں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علی کے آپ فرزند ارجمند ہیں آپ کی پیدائش سن انیس سو پچپن میں لخنو میں ہوئی آپ بلا شبہ اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علی اور حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علی کی فکر و نظر کا عکس ہیں ان دو عظیم شخصیات کے نگرانی اور سرپرستی میں آپ کو پروان چڑھنے کا موقع ملا آپ نے جہاں ظاہری علوم میں وقت کے جلیل القدر ایم فن اساتذہ سے قسب فیض کیا وہیں علوم باطنی اور روحانی دنیا میں بھی آپ نے اکابر اہل اللہ سے خوب استفادہ کیا اور ہر ایک کے منظور نظر رہے تفسیر قرآن میں آپ کی مہارت و قابلیت اور بصیرت روز اول سے مقبول اور مسلم رہی آپ نے مسند تدریس کو بھی زینت بخشا آپ کے قلم سے نکلنے والے ماہ نامہ الفرقان کے اداریے علماء کرام کے لیے بالخصوص اور تمام اردودان اور دانشوروں کے لیے سرم بصیرت سمجھے جاتے ہیں آپ کی عظمت شخصیت اور آپ کی گرا قدر خدمات کو نہ صرف ہندوستان کے لوگ بلکہ پوری دنیا جانتی ہیں آپ نے اپنی زندگی کو شروع سے آج تک انسانیت کی خدمت میں کھا پایا ہر میدان سے آپ نے دین کی اور انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے بھرپور محنت کی ہے ملک میں تقریر و خطابت میں آپ کی منفرد پہچان ہے سحر انگیز خطابت مؤثر اسلوب اور دل نشی انداز بیاں کے لوگ شروع سے ہی گرویدہ اور فریفتہ رہے ہیں ہزاروں کا مجمعہ علماء اور عوام کا جمع غفیر آپ کی پر اثر بصیرت افروز فکر انگیز چشم کشا تقریر کو سننے کے لیے ہر طرف سے دوڑے دوڑے چلا آتا ہے الحمدللہ اس وقت آپ کے چشمہ علم و عرفہ سے جاری ہونے والے فیوز و برکات سے پورے دنیا کے مسلمان مستفیض ہو رہے ہیں محترم دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہو گئی کہ ممبئی نیرل میں جہاں ایک طرف نئی نسل کو دین و دنیا کا جامعہ بنانے کے لیے دار العلوم امام ربانی کے نام سے ایک اثری تعلیم گاہ قائم ہے وہیں ملک و معاشرے کے لیے قابل اور باسلاحیت علماء کو تیار کرنے کے لیے دینی مدارس کے فارغ تحصیل تربا کے لیے معہد الامام وریو دہلوی آپ کی فکروں اور بلند ازائم کا شاہکار ہے وہیں اسی میں خانقہ نعمانیہ مجددی بھی مجددیہ بھی آباد ہے جہاں روح اور دل کی تسکین کے لیے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور دوائے دل لے کر جاتے ہیں ویران قلب کو محبت الہی اور جذبہ اتباع سنت سے آباد روشن اور منور کر کے لوٹتے ہیں اور ہر مہینے کے آخری اتوار کو ماہانہ مجرس کا بیان پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور مختلف ریاستوں سے لوگ اس روحانی تربیت گاہ پہنچ کر براہ راست استفادہ کرتے ہیں انسانیت کے خدمت کی نیت سے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد آپ نے انیس سو پنچانوے میں رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد لکھنو میں رکھی تھی آج بھی وہ پوری آبو تاب کے ساتھ قائم ہے اور خدمت خلق کے کام کو انجام دینے میں مصروف ہے بہت سے دینی ادارے آپ کے سرپرستی میں قائم ہیں مختلف تنظیموں کے آپ رکن رکین بھی ہیں اور بالخصوص اور انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کے آپ ترجمان ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے ملک کے قدیم اور مقبول ماہ نامہ الفرقان کے آپ مدیر بھی ہیں ماہ نامہ الفرقان کا آغاز سن انیس سو تیس میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علی نے کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسی آن بان شان کے ساتھ شائع ہو رہا ہے اردو رسالوں میں جس کی اپنی منفرد پہچان ہے اور اپنا ایک ممتاز مقام ہے آپ کے بیانات اور خطابات میں ایک عجیب سی تاثیر ہے جو دلوں کو جھنجوڑ دیتی ہے انسانی ہمدردی عصار غمخاری محبت و پیار جہد و قربانی جیسی صفات کو اختیار کرنے اور ایک کامیاب انسان بن کر جینے اور صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے جینے کا شوق پیدا ہوتا ہے آپ کے عقیدت مندوں میں سے نہ صرف مسلمان شامل ہیں بلکہ انگنت برادران وطن بھی آپ سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور آپ کے عظیم شان خدمات اور بلند ترین فکر و نظر کا بھرپور اعتراف کرتے ہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی امن و انصاف کے قیام کے لیے آپ کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار رہتے ہیں محترم دوستو یہ چند باتیں تھیں جو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب مدد ذلہ العالی کی تعارف میں ذکر کی گئیں باقی یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولانا کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور حضرت کی شخصیت اور خدمات کا دائرہ اس قدر وسی ہے کہ چند سطروں میں اس کا احاطہ بہت مشکل ہے اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے ملت کو آپ کے فیض سے برابر مستفیض فرمائے اور ہر شر و فتنے سے اللہ آپ کے حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ